شگفتہ اجاز صاحبہ کو اپنے شوہر یائیہ صدیقی کو دفنانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے انیہ علی جو ان کی بیٹی ہے دوروس پہلے ہی لندن گئی ہے ان کے بھی آنے کا انتظار نہیں کیا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یائیہ صدیقی کے دونوں بیٹوں نے سب سے پہلے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ شگفتہ اجاز صاحبہ نے ان کے والد صاحب سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے پروڈیوسر ہیں ڈائریکٹر ہیں بڑے بزنس مین ہیں اس طرح کی کومنٹس ہیں کہ آپ یقین جانیے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ہم اخلاقی طور پر ہمیں اپنے گھر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم دوسروں کے گھروں میں اتنا جھاکنا شروع ہو گئے ہیں اور اتنے سنگین قسم کے الزمات لگانے شروع ہو گئے ہیں لیکن یہایہ صدیقی کے انتقال کے باتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا حضور والا کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب شکفتہ اجاز صاحبہ کے دوسرے شوہر یہیہ صدیقی کے انتقال کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے یوزلی طور پر یہ جو بحث ہوتی ہے نا یہ ان گھرانوں میں ہوتی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی سربراہ گھر کا سربراہ انتقال کر جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے بچوں کے درمیان جائدات کے لیے دیگر معاملات کے لیے بحثوں بایسا شروع ہو جاتا ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کسی بھی طور پر اچھا الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے بڑی افسوسناک حقیقت ہے لیکن جناب یہ شکفتہ اجاز صاحبہ کے دوسرے شوہر یعیہ صدیقی کے انتقال کے بعد جس بحث کا آغاز ہوا ہے یہ ان کے گھر میں نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا پر اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے گھر کے معاملات کا زیادہ اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے گھر کے معاملات کے بارے میں دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کرنا کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یعیہ صدیقی کے دونوں بیٹے ہیں جو شکفتہ اجاز صاحبہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کی پہلی بیگم سے ہیں وہ شکفتہ اجاز صاحبہ سے شدید نفرت کرتے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا تھا کہ شکفتہ اجاز صاحبہ نے ہمارے والد صاحب سے شادی پیسو کے لیے کی دی مجھے اس بات پر ہسی اس لیے آتی ہے کہ شکفتہ اجاز صاحبہ پاکستان کی ویٹرن اداکارہ ہیں شاندار اداکارہ ہیں بلکہ آج سے نہیں طویل عرصے سے انہوں نے پاکستانی ڈرام انڈسٹری میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں بے تہاشا انہوں نے ڈرامے کی ہیں اور میں نے کبھی بھی ان کے موز سے کسی کے بارے میں برائے نہیں سنی ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے بزنس ویمن ہے پالر چلاتی ہیں اور نو ڈاؤٹ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی ایک اچھے بڑے خرانے سے وہ تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے اپنی شادی کے معاملات کے بارے میں ہی بتایا کہ جناب انہوں نے جب یایہ سندگی سے شادی کی تھی جب یایہ سندگی نے ان کو مرہوم نے ان کو پروپوس کیا تھا یعنی شادی کی آفر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا میری دونوں بیٹیا ہیں اور ان کی بیٹی کی اجازت کے بغیر میں ہی شادی نہیں کر سکتی لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ جس طرح سے شگفتہ اجاز صاحبہ کی کردار کشی کی جاری ہے یہ تک کہا گیا کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ایباب ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ مجھے اسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرز یہ میرا اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کیجئے گا لیکن جو میسج آپ کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ میں دو دن سے شگفتہ اجاز صاحبہ کے حق میں ویڈیو بنا رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے یا ان کی شوہر کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کسی کے والد کی طبیعت خراب ہوتی ہے اگر آپ کا اس سے پرسنل گرج بھی ہے تو آپ کم سے کم اس کی کردار کشی نہ کیجئے اس کے خلاف مغلزات نہ کہیے لوگوں نے مجھے میسجز کرنے شروع کیے کالز کرنے شروع کی انہوں نے کہا کہ آپ یہ غلط خاتون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ جب ان کا شوہر بستر مر پر تھا تب یہ دبائی کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی اسپاک کی ویڈیوز بنا لی تھی اب میں اس پر کیا جواب دیتا مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آتا کہ آپ دوسرے کے گھروں کے معاملات میں انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں آپ کو بڑی دلچسپ با بتاؤں ایک شخص نے تو یہ بھی بولا کہ شگفتہ اجاز صاحبہ کو اپنے شوہر کو دفنانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی انیہ علی کا بھی انتظار نہیں وہ انیہ علی جو کہ دو روز پہلے شگفتہ اجاز صاحبہ کے شوہر یا یہ صدیقی کے انتقال کے دو روز پہلے وہ لندن گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ واپس آئی میں نے سوچا یار کسی کو کیا جواب دینا ویڈیو بنا کے تمام لوگوں کو جواب دیا جائے کیونکہ یہ کسی گھر کے لیے بڑا افسوسناک ٹائم ہے بڑا ایک کڑا ٹائم ہے ہمارا معاشرہ تو اتنا برا ہے کہ ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں اس کے بعد کھانے پینے لگ جاتے ہیں اور ہسی مزاگ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے لیکن ہماری روایات اتنی خراب پڑ گئی ہیں کہ انہوں نے بولا کہ جناب دیکھیں شگفتہ اجاز صاحبہ کو اپنے شوہر کو دفنانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا انتظار نہیں ان کی بیٹیے بھی آتی ہیں تصوری لگائیں میرے پاس ہیں میں نے تمنیل میں لگائیں آپ دیکھی گا شگفتہ اجاز صاحبہ کے جو شوہر ہیں یا یا صدیقی مرہوم اللہ ان کے درجات کو بلند کریں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کریں وہ کینسر جیسے موزی مرز میں مقتلع تھے اور آج سنے پانس سال سے وہ کینسر جیسے موزی مرز سے مقتلع تھے آن این آف وہ ہسپتال آتے تھے ہسپتال سے جاتے تھے پچھلے طویل عرصے سے وہ ہسپتال میں زیرے علاج تھے مطلب وہ ایڈمیٹ تھے کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ معاف کرے پھیلنا شروع جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا کسی کسی ڈاکٹر کے بس کی بات میں نہیں ان کے جو آزاد ہیں وہ گلنا شروع ہو گئے تھے وہ باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو چکی وہ اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کو سرد خانے کے اندر تک نہیں رکھا جا سکتا اس لیے اس کو فوری طور پر ان کی آخری رسومات ادا کرنا ان کو سپردخوا کرنا بڑا ضروری بڑا لازمی تھا ورنہ آپ سوچئے کہ انیہ علی کی اپنے والد صاحب سے یعیہ صدیقی صاحب سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ لندن دو دن پہلے ہی گئی تھی اور وہ فوری واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد انہوں نے یعیہ صدیقی جو صاحب ہیں ان کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑی تصاویر لگائیں بڑی دردناک قسم کے یہ مناظر لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دبائی کا ایک ٹور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جائداد اپنے نام کروا لی دیگر معاملات اپنے نام کرا لیے یہ سب کچھ اپنے نام کرا لیا ایسا کر لیا ایسا کر لیا اونسلی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن یہ ان کا ذاتی اور اپنا گھرے لوں ماں اگر ان کے بیٹوں کو اعتراض ہے تو آپ بات کرنے کا حق بجانے ویسے بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان پر کومنٹ کریں اب یہ بات کیونکہ ان کے بیٹوں نے یہ بات بولی تھی جب شکفتہ اجاز صاحبہ سے یایہ صدیقی صاحب نے شادی کی تھی تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ یایہ صدیقی صاحب سے ہمارے والے صاحب سے شادی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ ہمارے باپ جو نا وہ ایک پروڈیسر بھی ہے ڈیریکٹر بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک بڑے بزنسمن بھی ہے لیکن آخری وقت تک آپ یہ دیکھئے شکفتہ اجاز صاحبہ نے اپنے شعور کا کس طرح سے خیال رکھا آخری وقت تک حالانکہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے کچھ کھا نہیں سکتے تھے ان کے ہاتھ سے اس کے باوجود وہ آخری لمحات تک ان کے ساتھ تھے اور میں جس طرح کی کومنٹس جس طرح کی سیچویشن لوگ کریئٹ کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن جانئے پڑھ کے صرف اور صرف دکھ ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا میں نے اپنے بہت سارے سبسکرائبرز کو نراز کیا تھا جب میں نے شکفتہ اجاز صاحبہ کے حق پر ویڈیو بنائی تھی جب وہ دبائی گئی تھی بھلے وہ جس بھی کام سے گئی ہوں جس طرح کی تصویریں بنا رہی ہوں ان کا ذاتی فیل ہے آپ اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کومنٹ ان کے کام پر کرنا چاہیے ان کے کانٹنٹ پر کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مشہوریت رکھتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھئے جناب شورب اس طرح مرک پر ہے اور آپ جانا ان کی طرف داری کرنا بہت سارے لوگوں نے نراز ہوئے اور مجھ سے رابطہ کیا کہ یار آپ کی ویڈیوز ہم روزانہ دیکھتے ہیں لیکن آپ نے غلط خاتون کا ساتھ دیا میری نظر میں غلط خاتون نہیں ہے یار انہوں نے بڑے روتے ہوئے جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہوئے کہاتا کہ میں اپنے ایک مہنگے بیک کو سیل کرنے کے لئے بھی خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعایں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقا موسیقا